جی وی برز آج کی میری ویڈیو ہے دلیب کمار صاحب جو اللہ ان کو جنت الفردوس میں جاگے تھے ان کے جو ہے جو وائف ان کی ہے سائرہ بانو جی آپ کو معلوم ہے کہ سائرہ بانو جی دلیب کمار سے کتنی چھوٹی تھی ایج میں ایج میں تقریباً دلیب کمار صاحب جو ہیں جب ان کی شادی ہوئی تھی تو دلیب کمار صاحب 44 ایئرز کے تھے اور سائرہ بانو جی سائرہ بانو جی 22 یہ اتفاق کیسے ہوا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اتفاق ایسے ہوا کہ ایک اپنا پاٹی میں یعنی کہ ان کی سالگرہ ہو رہی تھی اپنا سائرہ بانو جی کی تو انہوں نے سب کو بلایا ان کی جو ہے فلمی دنیا سے جتنے بھی تھے تو سب آئے تو سائرہ بانو جی کی ساتھ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ بہت سی فلمیں راجندر کمار جی کے ساتھ بنی ہیں راجندر کمار بھی ان سے کافی جو ہے نا بڑے تھے لیکن کہتے ہیں نا کہ پیار جو ہے نا بلائنڈ ہوتا ہے بلائنڈ ہے وہ بات بلکل صحیح ہے اندھا ہوتا ہے پیار تو راجندر کمار دلیب کمار سے مطلب ایج برابر تھی لیکن پھر بھی تھوڑے بڑے تھے دلیب کمار سے تو اندھا ہوتا ہے وہ دلیب اپنا راجندر کمار سے مرتی تھی ان سے ان کو عشق ہو گیا تھا تو یہ بات جو ہے نا اپنا ان کی والدہ کو پسند نہیں تھی سائرہ بانو جی کیوں ایک تو ان کی ایج میں بھی بڑے تھے دوسری وہ جو ان کا ریلیجن چینج تھا مذہب وہ ہندو تھے سائرہ بانو جی مسلمان تھی کٹر مسلمان تھی وہ الگ بات ہے کہ لنڈن میں جو ہے انہوں نے تعلیم حاصل کی لیکن پھر بھی اب وہی میں نے آپ کو کہا نا بلائنڈ ہوتا ہے پیار تو انہوں نے کیا کیا کہ ان کی والدہ نے دلیب کمار کو بولا کہ یہ اس کو سمجھاؤ تھوڑا یہ پیار مہندی ہو گئی ہے آپ دیکھو راجندر کمار کی ایج دیکھو اور اس کا مذہب دیکھو ہمناری تو ناک کر جائے گی تو دلیب کمار صاحب نے سائرہ بانو کو سیڈ پہ لی جا کہ ان سے بات وغیرہ کی ان کو بولا کہ تم یہ کیا کر رہی ہو نا دیکھ لو اپنا مسلمان تو سائرہ بانو جی نے بولا دلیب کمار نے بولا تم اسے کوئی اچھا لڑکا خوبصورت تو شادی کر لے گا تو سائرہ بانو جی نے بولا کیا تم اس سے شادی کرو گے دلیب کمار صاحب ایک دم حیران پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا مجھے تھالی میں برفی مل گئی تو وہ حیران پریشان تو ہو گئے کہ پھر انہوں نے کہا میں سوچ کے تمہیں بتاؤں گا دلیب کمار صاحب بھی انمیرٹ تھے تو کچھ عرصے اسی طرح بات کو گزر گیا انہوں نے پھر سائرہ بانو جی نے فون کیا کہ میں نے آپ نے میری بات کا جواب نہیں دیا تو دلیب کمار صاحب نے بولا جی ہاں میں آپ سے شادی کروں میں کے لیے تیار ہوں تو اس طرح ان کی جو ہے نا یہ شادی جو ہے انجام کو پائی اور اپنا سائرہ بانو جی کا بھی خواب پورا ہوا جب یہ لنڈن میں پڑھتی تھی تو یہ موویز وغیرہ دیکھتی تھی اپنا اس کی بالی وڈ کی تو ان کے بھی دلیب کمار آجندر کمار ان کی دیکھتی تھی تو ان کو تھا کہ کاش میں بھی ان کے ساتھ ہیروین ہوں ملہ میں بھی ان کے ساتھ آؤں تو اللہ تعالی نے کیا کیا کہ آئیں تو صحیح لیکن ان کے ساتھ دلیب کمار صاحب کے ساتھ ان کو جیون ساتھی بنا دیا دیکھیں یہ قدرت کی شان دیکھیں مطلب قدرت کا وہ تو دلیب کمار اور سہرہ بانو جی کی عمر جو تھی بائیس سال کا فرق تھا اور ماشاءاللہ زندگی انہوں نے بھرپور طریقے سے انجوائے کیا اولاد ان کو نہیں تھی اولاد اسی لئے نہیں تھی کہ ان کا جو ایک دفعہ جو ہے پریگنیسی ہوئی تھی تو یہ شڑیوں سے سلپ ہوگی تھی تو ان کو چوٹ وغیر آئی تھی جس کی وجہ سے ان کا جو ہے چائلڈ مسکیریج ہو گیا تھا ان کا ابورشن ہو گیا جس کی وجہ سے ڈاکٹر نے جو بولا کہ اب یہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تو تھوڑا غم تو دلک کمار صاحب کو بھی تھا اور سائرہ بانا جی کو بھی تھا لیکن بس انہوں نے جو ہے اندر یا اندر اس پر کرتے رہے اور اس زندگی کو انجوائے کیا ادھر کی سنی ادھر کی ایسے سنتے تھے یہاں سے نکال دیتے تھے یہاں کی سنتے یہاں سے نکال دیتے تھے تو زندگی انہوں نے انجوائے کے ساتھ گزاری اور ماشاءاللہ بہت اچھی گزاری تو امید کرتا ہوں آپ کو سبسکرائب بھی کر لیں بیل ایکن کو کلک کر دیں اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ویڈیو کیسے لگی ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیئے اپنا خیال رکھے گا میرے چینل کا بھی خیال رکھے گا اللہ حافظ پاچستان زندہ بات